میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نفجود سنگھ صدو کا جو چین کیا گیا ادھیاکشپد کے طور پر کیا اس کو لے کر آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ پارٹی نے غلطی کر دی جس طرح سے کبھی وہ ادھر رہتے ہیں کبھی بیٹے دن انہوں نے ریزائن کر دیا اب پنجاب میں اب الیکشنز کی طرف پڑھ رہے تھے ان کو جب آپ اپنا کام دیا گیا تھا یہاں وہ پاور پلے میں لگ گئے ان کو دھیان دینا تھا چناؤں اوپر چناؤں کیسے کرائے جائیں کیا یہ بہت بڑی چوک رہی جس کی وجہ سے ایسا سنکٹ آپ کی پارٹی پر اور اس کے لئے تو پھر آلہ کمان ہی ذمہ دار ہے اگر کپل سببل سوال اٹھا رہے ہیں تو یہ تو لوگتانترک طریقہ نہیں ہوتا ہے نا سر کی چونکہ پارٹی نے اتنا دیا تو آج سوال پوچھنا بھی انشاثن ہینتا کہلائے گا یہ بھی تو ہو سکتا کہ ان کو کانگرس پارٹی کی چنتہ ہے اور اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وہ issues اڈریس ہوں جو ان کو پریشان کر رہی ہے دیکھیں میں نے جو جواب دینا تھا دے دیا آپ اس کو مروڑیے مت آپ نے صدو کی بات کری ہے تو جواب سن لیجئے جب صدو صاحب کو منونیت کیا گیا تھا تو بہت ستار پوروت انر پارٹی چرچہ ہوئی تھی جس میں میں بھی شامل تھا ہر آدمی نے مختلف طور پر اپنے وچار ہائیسٹ لیول اپ لیڈرشپ تک پہنچائے اس کے بعد ایک عام رائے کے مطابق جس میں یہ سمجھا گیا کہ صدو کے پارٹی میں آنے سے پارٹی میں طاقت آ سکتی ہے ان کو منونیت کیا گیا کیا اس وقت یہ کوئی سپنا بھی لے سکتا تھا کہ صدو ستر دن کے اندر ان issues کے اوپر استیفہ دے دیں گے آج انہوں نے استیفہ دیا آج ان کے کارن یہ سنکٹ پیدا ہوا ہے میں اس وقت کرتا ہوں پر کیا ان کے آج کے اس ایکٹ کے لیے آپ ستر دن پہلے کے فیصلے کو غلط ہے رائیں گے اور میں دوسری بات آپ کو ایک اور بتاؤں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کون فیصلے لے رہا ہے کون پتا بھی ہے اور نہیں بھی پتا اس کا کیا مطلب ہے فیصلے کانگرس کا آلہ کمان لے رہا ہے جس میں سونیا گاندی ہیں راہو گاندی ہیں اور بھی شریف نیتا ہیں سونیا جی سینر لیڈرز کے ساتھ ڈسکرس کرتی ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ بھی ڈسکرشن کبھی کبھی ہو جاتا ہے مگر یہ کہنا کہ کون فیصلے کر رہا ہے جب ان لوگوں کو ستہ دی گئی تھی جب ان کو منتری بنایا گیا تھا پارلیمنٹ میں لیا گیا تھا مک پروکتہ بنیا گیا تھا تب تو نہیں پوچھا گیا کہ کون فیصلے کر رہا ہے کیا ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تب جب ان کو طاقت دی گئی تھی یا جب ان لوگوں نے پولٹیکل مدے مدوں کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے تو کیا ہم سے چرچہ کی گئی تھی کیا تو یہ بات جانے دیجئے اتنے سال پارٹی چلی ہے اب سنکٹ ہے تو اس نے سب کچھ تو غلط نہیں ہو گیا ہاں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو صدارنا چاہیے ہاں اگر ہم سے کوئی آہت ہے تو اس کو پوچھ کر اس کے زخموں پر مرم لگانی چاہیے ہاں کوئی بھی فیصلہ ہر آدمی ہر وقت یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کا فیصلہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہوگا کیا یہ آج جو ٹپنی کر رہے ہیں یا آروپ لگا رہے ہیں کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہر فیصلے ان کی ہر رائے کریکٹ رہی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا راز نیتی میں راز نیتی میں سمیں سمیں سے بدلاب آتے رہتے ہیں چھوٹا سا اپنی سوال بدلاب کے مطابق فیصلے لینے ہوتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں سونیا گھنڈی شیش نیتا ہیں وہ بہت سمجھداری سے فیصلے کرتی ہیں اگر کوئی گلتی رہ گئی کوئی چوک ہے تو اس کو صدارہ جائے گا مگر ان کا کوئی نیتی قدیقار نہیں ہے کہ یہ آج ٹپنیا کریں جب پارٹی کٹھن دور سے گزر رہے ہیں چھیک ہے آخری سوال چھوٹا سا اگر پارٹی کو کیاپٹن امرندر سنگھ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اگر وہ کو کوئی فیصلہ لیتے ہیں پارٹی چھوڑنے کا کسوروار کون ہوگا سب اب اس پر میں آپ کو کیا رہ دوں کسوروار کون ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ امرندر سنگھ جی کا یوگدان رہا ہے ان کا ایک قد ہے اور پارٹی ہم نہیں چاہیں گے کبھی بھی کم سے کم میں بیکتی کا طور پر کبھی نہیں چاہوں گا کہ امرندر سنگھ جی پارٹی چھوڑیں اور اور آج یہ قیاس رگانا کہ وہ کچھ ایسا کریں گے میں آج اس پر ٹپنی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ جب تک پورے تتھے سامنے نہ ہوں اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے اس سے باتا برن اور گڑ بڑا جاتا ہے تو آپ مجھے اس بات کے لیے معافی دیں گی کہ میں ان کی شاہد میں شاہد جی کے ساتھ میٹنگ پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہے